اسلام علیکم آدھاب نمسکار پربلی نیوز مہان اگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخاب علیم صوفی بابا انساری ماجد انساری سید نور کے ساتھ سید بابر کارکرم کے آئیوجک ایوان بھاوی نگر سیوک ایوان ایتا ساجد انساری ان سبھی نے راستے کے نرمان کے لیے قدال مار کر کام کی شروعات کی اس سمیں آئے ہوئے سبھی آتیتی گنوں کا سہوگت آئیوجک ساجد انساری انہوں نے کیا پترکار گنیش پانڈے ان کے گھر سے آگے سے لے کر تو بھجید مومینان تک یہ راستے کا نرمان کیا جا رہا ہے اس کے ارگاٹن کارکرم کو کامیہ بنانے کے لیے ساجد انساری گھپچپ والے ساجد انساری ایسٹڈی والے بابا انساری شکیب انساری خیسر انساری کے ساتھ آساجیت انساری یوہا کی پتہ دکاری کارکرطاؤں نے میند کی اس سمیں بتایا گیا کہ ایک کاؤن سال کے بعد مومین محلے کے راستے کے نصیب جا گئے ہیں جو یہاں کے شیشروعہ و دیشمک ان کے ہاتھوں سے یہ راستے کا نرمان ہوا تھا اس کے بعد آج یہ کام کا نرمان ہو رہا ہے ملیات کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے پربانی میں سمپک ڈاکٹر گووین کامٹے آئیرویدک ویدی ویشارت بالا جی آئیرویدک پراکرتک چکیسہ کینڈر شاکہ نمبر ایک اگڑھا مہادیو علاقہ مہاتمہ بسویشور شوک کارگاو روڑ پربانی صبح آٹھ بجے سے رات دس بجے تک سمپک ڈبل نائن ٹو ون سیکس نائن ون ڈبل زیرو ایٹ یا اللہ یا رحمان یا رحیم محس تیرے فضل و کرم سے قوم کے مفاد کے خاطر اہلیہ نے پربھنی خصوصا اہلیہ اللہ کی سہولتوں کے لیے ہمارے ساجد انساریہ اور ان کی ٹیم نے مل کر گورنمنٹ کے بجٹ میں سے جو ایک روڈ کا سہولت کا بنانے کا کام کیا ہے اللہ اس کام کو قبول فرما اور اول سے آخر تک اس کام کے کرنے میں سہولتیں پیدا فرما لوگوں کے اس کام کے حوالے سے جو سہولتیں ہو رہی ہیں ان سہولتوں کے بدلے میں اللہ ان کے کام کرنے والوں کے دین دنیا آخرت میں برکتیں عطا فرما ان کے لیے مزید آگے کام کرنے کے اسباب پیدا فرما قوم کے اس کے علاوہ بھی جو جو ضروری کام ہے مولا وہ سارے کام تکمیل تک پہنچانے کی ان کو اور ان کی ٹیم کو سعادت نصیب فرما اور قوم کو بھی اپنے کام کرنے والوں کے لیے دعائیں موقع موقع سے ضرورتیں ہیں اور آنے والے دینوں میں بہتر نتیجے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما اور ایک دوسرے کے تعاون سے مولا قوم کا ملک کا ہمارے شہر کا ہمارے علاقے کا بھلا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما وصل اللہ علا خیر خلقہ محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمت آج جمعہ کے روز آج جہاں بے بنانا رفیدن آشرفی صاحب ان کے ہاتھ سے آج دعاوں کے ساتھ یہاں رول کا اناغریشن ہوا ہے یہ کام یہاں کے خاصدار خوضیہ تیسن خان ان کے فنڈ میں سے کیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں ان کے جو دعاوں سے جنہوں نے آج نوازا میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں اللہ پاک نے ہمارے محلے کے ایک نوجوان مجاہد کو اس کام کے کرنے کے لیے اس کے سادھن بنانے کے لیے اللہ نے ان کو موقع دیا اور اس سادھن کے نتیجے میں میں خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے فنڈ میں سے یہ پندرہ لاکھ روپیے یا جو بھی بجٹ آیا ہو وہ اس روڈ کے کام کے لیے استعمال ہوا ہمارے پورے مومن محلے کے رہواشیوں کی طرف سے محترمہ فوزیہ تحسین خان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساجد انساری صاحب کی کوششوں کو قبول کیا اور اپنے خاص بجٹ میں سے یہاں کا روڈ بنانے کا ایک موقع دیا اور اسی روڈ بنانے کی ترتیب کے لیے آج سولہ سپٹیمبر بروز جمعہ بعد نماز جمعہ مومن محلے میں یہ شہزادی گلی کے پاس اناغرشن کا افتتا ہوا تھا اور سارے شہریان میں مل کر الحمدللہ آج کا یہ موقع یہ اناغرشن کیا ہے ہم ساجد انساری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ڈکٹر فوزیہ تحسین خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساجد انساری صاحب نے یہ روڈ پچھلے چالیس سال پہلے کبھی تو بھی بنا تھا آپ یقین کریں یہ اس راستے پر آنے جانے والی گاڑیاں آٹو رکشے اور سائیکل ان سے اتنی تکلیفیں ہوا کرتی تھی کہ اس سے گردن کے من کے اور کمر کے من کے ٹوٹ جانے کا بھی کئی مرتبہ احساس ہوا ہے لیکن وہ ساری تکلیفیں انشاءاللہ اس روڈ کے بننے کے بعد دور ہوگی اور اس میں جو دعائیں ملے گی وہ یقین ساجد انساری صاحب اور ان کی ٹیم کو ملے گی اور ان کے وسیلے سے ڈکٹر فوزیہ تحسین خان کو ملے گی اللہ پاک ہمارے ساجد بھائی کو آگے بھی سارے معاملات میں کام کرنے کا موخہ نصیب فرمائے اور قوم کی سہولتوں کا موخہ نصیب فرمائے شکریہ بھائی جان چالیس سال کے بعد یہاں پرونی کے اندر کی روڈ بن رہی ہے آج آپ یہاں پر آپ کی عمر ساتھ نے خریب تھا آپ کیا فرمائیں گے ہمارے دور سردشکوں کی روڈ بننے پر ہم تو بہت خوش ہو گئے یہ کام چڑھ رہا ہے شروع ہو رہا ہے ملے کے سب نوجوان بچے بودے بہت سب خوش ہو گئے خالی مال آکے یہاں پڑھ گیا تو آپ تو شروع ہو رہا ہمیں بہت خوش ہو رہی اللہ میں ایسا کامیاب کام کرے اور ساجد احمد خان کو آگے بڑھائے بھائی جان آپ یہاں پر آپ کی بچونا ہے آپ پر گیا ہے جی ہو آپ جس طرح ہمارے حضرت نے بتایا ہے کہ چالیس سال کے بعد یہ راستہ بن رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے ہمارے دور سردشک کو بتائی کہ یہ کام کس طرح خص ہوگا اور کیسا اور کتنے سالوں کے بعد مولانا نے تو کہا ہے کہ میں اس پر تھوڑا کریکشن کروں گا مجھے یاد آرہا کہ اکاتر میں بنی تھی اس طرح سے 51 سال ہو رہے ہیں اس روڑ کو بننے کے بعد اور آج پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ کام ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے میڈم کے فنڈ سے آرہا ہے اور ساجد انساری صاحب نے اس کو کوشش کی ہے تو ہم پورے مہلے کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے کہ ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ساجد انساری کے ہاتھ سے کام یہ ہو رہا ہے کام سال کے بعد آنے آنے بھائی نگر سے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور ہم پورے مہلے ان کے تائید میں رہیں گا انشاءاللہ ساجد انساری بھی جوڑے ہوئے ہیں ہم یہ پوچھیں گے کہ ساجد انساری نوجوان یہ یوک ہر چیز میں ہم یہ نہیں بتایا گے کہ آج یہاں روڑ کا کام ہوا ہے انہوں نے کہیں آئی سے حاموشی میں کام کیے ہوئے جو کرونا کارل میں کیٹ وارٹ اپ کا کاری کرم ہو یا پھر بلڈ ڈونیٹ کا کاری کرم ہو یا پھر کسی کے مدد ہو یہ خاموشی میں مدد کرتے ہیں یا انسان ایسا ہے چھپا روستوں میں انسان ہے لیکن آج جو جاگر ہوئا ہے ہم یہ یوہا کے لیے آج ہم یہ بات کہیں گے کہ آج ہمارے یوکر سردشوں کو میں آج آپ پکڑے گئے ہیں ساجد انساری آپ اپنی پوری کھل کے یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے ساتھ جو آج آپ نے آپ کے روڑ کا افتداد کیا ہے آج اتنے بڑے بڑے ہستیوں نے یہ بات بتائی کہ کون سال کے بعد ہی رستہ من رہا ہے تو یہاں کے نگر سیوک جو یہاں پر رہنے کے باوجود بھی یہاں کے ہونے کے باوجود بھی کام نہیں کر سکرے ایسا کو آپ نے جو تک اپنے ایسا ماحول بتایا ہے اور ایسا مجھو سما آپ کی تارک سے آپ سے جمع ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے ویورس درستوں کے بتائی کہ آپ آنے والے بھاوی نگر سیوک رہیں گے میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ لوگوں کی مدد کرنے کا اور لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرنا یہ اصل عبادت اور سیکنڈ ٹھنگ میں یہ جو روڑ کا آج اناؤگریشن ہوا ہے میں سب سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ خان ان کا تہدیل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بجٹ دے کر سترہ لاکھ روپے اس مومنپورہ وارڈ نمبر ایٹ اور وارڈ نمبر تیرہ نیا وارڈ نمبر اس میں بجٹ دالا ہے اور ہم کو کام کرنے کا موقع دیا اور یہ روڑ تقریباً تین سو میٹر کا روڑ ہے یہاں سے مومنپوری کی مزید سے لے کر گولی گلی تک اور الحمدللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ نے میرا ساتھ دیا میں ان کا تہے دل سے شکریہ جا کرتا ہوں جو کہ اتنے بارش میں بھی یہ لوگ رکے ہوئے ہمارے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم سے محبت ہوں گی بول کر رکھے اور میں خصوصی طور پر محلیان کا تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی کام ہوں گے جیسا کہ ابھی ہم یہ سنار گلی ہے وہاں بھی ایک بجٹ چھ لاک کا سنکچن ہوا ہے اس کے بعد گوئی گلی ہے پھر اس کے بعد خورشی محلیان ہے شاینات محلیان ہے اور بہت سارے گلیاں باقی ہیں انشاءاللہ اس میں بھی کام بہت بہت بڑا ہے بہت عجرہ عظیم ملی گا آپ کو اگر خورشی محلیان آپ ادھر کہا انشاءاللہ 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 وہاں بھی کام پورے محلیان نہیں پورے پربنی نہیں انشاءاللہ ڈسٹرک کے حد تک ہم کو کام کرنا بہت اچھے ہم موسیٰ بھائی سے پوچھیں گے کہ موسیٰ بھائی آج کون سال کے بعد رستہ بنا ہے یہاں کے نگر سیوک جو چنکر آ رہے تھے ان کو آپ نے ابھی تک اپنے پر برداشت کیا آج ایک ہوا جو سامنے آ رہا ہے اس کو بھائی نگر سیوک کے روپ میں آپ دیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ اور آپ کیا آگے امید رکھیں گے انشاءاللہ ان کو رات کو دو بجے بھی خٹکا مارے تو یہ باہر نکلنے والے ہیں انہوں چپل ڈھننے والے نہیں ہیں چپل نہیں ہے بول کے پیر میں ان کے خاندانی لوگ ہیں اور یہ شروع سے ان کے والی دادا یہ سب فلاں بیلودی کے اقامہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری دعایں ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ ساجی دنساری صاحب وارڈ نمبر آٹھ میں جو کام چالو کیے ہیں اور بھی انہوں آگے کام چالو کرنے والے ہیں گوہنگلی غوثیہ مزید خورنشی محلہ ہمہ کن سے امید ہے کہ وہ تمام کام پورا کریں گے جو نگڑ سے اکھا جو پانچ سال کا کالکار جو گدرا ہے اس میں وارڈ نمبر آٹھ میں کچھ کام نہیں ہوا ہے میں اسی وارڈ کا ہے اور میں اس وارڈ کا ان امید ہر وقت تمہیں ہر جنے کو بولا کہ کام اس محلے میں کرو کومٹی گلی میں کرو خورنشی مزید کے پاس کرو ان لوگا بڑھتے ٹھیک ہے دیکھیں گے آگے کام دالیں گے وہاں پہ بجٹ آج تک پورا پانچ سال ختم ہو گئے ان لوگ نے کچھ کام نہیں کیا ہے آنے والے دنوں میں ساجد انساری ایک کام پورا مکمل کریں گے ہر آنے والے وقت میں دو ہزار باویس کے چناؤں میں ساجد بھائیہ کو ہم چن کے دیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ آج اس وارڈ میں جو مومین محلے کا احراق ہے یہاں پر پندرہ لاکھ کے خاصدار فنڈ سے جو تو کام شروع ہوا ہے لیکن جس طرح سے یوہ اور بھاوی نگر سے ساجد انساری نے یہ بتایا کہ ہم شہر گلی نہیں ہم یہ دلی تک کے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور واقعی ہے یہ دلی تک سوچ رکھنے والے لوگ آگے انشاءاللہ ترخی میں آئیں گے اور یہی ایسے خوم کو بھی ترخی میں آکے لا سکتے ہیں اس لئے ایسے ہی نوجوانوں کو ہمارے مادیم سے اپیل ہے کہ آپ کسی کے بلی میں نہ جاتے ہوئے کسی کے دادا گری پہ اور کسی کے لالا گری پہ اور نہ ہی کسی کے پیسے اور دھن پڑنا جاتے ہوئے سچے کارے کرتا کو اور سچے محنت کام کرنے والے کو چون کر دے تاکہ وہ اس طریقے سے محنت سے کام کر سکے یہی ہماری آج جو ہم نے لیے ملاقات آپ کو کس طرح پسند آ رہی ہے اس کے پر آپ کے ہم کو کامیٹ سونا ضروری ہے تاکہ ہم بہتر سے بہتر نیوز آپ تک پہنچا سکے اور ہماری نیوز پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں اور اب تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں ہاں بیل آئیکن کا بٹن ضرور ضبائیں تاکہ ہماری لی ہوئی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیوہر مسن اپ ڈیٹ